عذابِ قبر الذین تتوفاہم الملائکت وہ لوگ کہ ان کو فات کرتے ہیں فرشنے اس حالت میں کہ ظالمی انکسے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے اللہ سے ناراض رہنے والے اللہ کو ناراض کرنے والے یہ لوگ جب فات ہوتے ہیں اور موت کے فرشنے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں غلط کام کر کے تو فرشنوں کو دیکھتے ہی پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے فَأَلْقَوْسَلَمْ وہ ڈال دیتے ہیں سفر اپنے آپ کو سفرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں سلم کا معنی صلاح بھی ہوتا ہے فرما برداری تسلیم کرنا سپرد کرنا یعنی اس وقت وہ فرشنوں سے صلاح کی درخواست کریں گے فَأَلْقَوْسَلَمْ وہ کہیں گے آپ ناراض نہ ہو ہم سے کیونکہ وہ بہت غزرناک حالت میں آئیں گے ان کے پاس تو وہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے یا پھر کیا معنی ہے کہ اپنے آپ ان کے حوالے کر دیں گے کیونکہ آج تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئے ہوئے ہیں اور کیا کریں گے اس وقت کو مَا كُنْ بُنَا نَعَمَلُ مِنْ سُو ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے ہم میں تو کوئی غلطی نہیں تھی ہم تو سب اچھا ہی کر رہے تھے ایک متکبر شخص کبھی بھی اپنی غلطی مانتا نہیں یہ سورة المجادلہ میں آتا ہے نا يَوْمَ يَوْعَثُهُمُ اللَّهُ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا جمیئن سب کے سب کو فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ تو اس کے آگے بھی قسمیں کھانے لگیں کَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْئِنْ اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہے عَلَىٰ إِنَّهُمُهُمُ الْقَازِبُونَ خبردار بشتبون وہ جھوٹے ہیں دوسرے لفظوں میں ان کا یہ سارا گھوماند ان کا تکبر ان کا غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے جب موت کے فرشتوں سے سابقا پیش آئے گا تو کیا ہوگا اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلطی کری نہیں رہے تھے تو قسمیں کھانے لگنے بَلَىٰ کیوں نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ کا دھوکہ دیتے ہو اس کو نہیں بتا کہ تم کیا کر کے آئے گا فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمُ پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین افیحہ اس میں ہمیشہ رہنے والے فَلَبِعْسَمَثْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ پس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کہ مستقبرین اور متقبرین کا لفظ کت کیکہ حق کا انکار متقبر ہی کرتے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تو یہ ابتدائے عذاب کی طرف اشارہ ہے امام ابن کسیف فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراں بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتے ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بودھ کے باوجود یعنی دور ہونے کے باوجود دیکھ دوسرے سے تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے جیسے سورج بہت دور ہے اور ہم کہیں اور ہیں لیکن جب ریز ہوتی ہیں آپ کی جسم سے آنکھیں ٹکراتی ہیں اگر سورج دور ہونے کے باوجود اپنی ریز ہم پہ ڈال سکتا ہے ہم کو جلا سکتا ہے سن برن ہو سکتا ہے تو اسی طرح روحوں کے ہزاروں میل دور جہنم میں ہونے کے باوجود جسم جہاں بھی زمین پر دپن ہو اس کے ساتھ اس کا ایک لنک ہو سکتا ہے اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں موبائل پون سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے بات کسی بھی جگہ ٹیچ کر لیتے ہیں کسی بھی لائن اور کسی بھی تو بلکل اسی طرح امام ابن کسیر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں ہوں گی جہنم میں کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ پرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں فدخلو ابباب جہنم انہیں جہنم میں پھیکتے ہیں سجین جس کا نام ہے خالدی نفیح اب ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گے جہنم میں بھی کئی درجے ہیں اور یہ ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے فَلَبِعْشَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اس سے ملتے جنبی آج سورة الانقال میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلَوْتَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کاثروں کو فرشتے آکے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب وہاں بھی جلنے کا عذاب اور یہاں بھی عباب جہنم ہے تو گویا عذابِ قبر جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ قبر کے اندر کوئی آگ جلتی بھی نظر آئے تو تب وہ جلنے کا عذاب ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی عذاب ہو رہا ہو یا جہنم کے کسی افتدائی درجے میں اور وہاں سے ان کی روح کے تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہو کیونکہ صحیح عقیدے کے مطابق عذابِ قبر جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے اور قومِ فرعون کی بات جہاں تک ہے تو آپ جانتے ہیں سورة المؤمن میں فورٹی فائی فورٹی سکس آیت میں آتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ الْنَّارِ يَعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُضُبًا مَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چانوں سے جو انہوں نے چلی اور آلِ فرعون کو برے عذاب میں آگ ہیرا آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کی جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آلِ فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو تین آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں نیک اور بد لوگوں کے لیے پھر جب روح نکال لیتے ہیں جسم سے الگ کر لیتے ہیں تو فاری طور پر اس روح کو سزا کی کیفیئے سے دوچار ہونا پڑتا ہے ایک جگہ اقباب جہنم کہا گیا دوسری جگہ عذاب الحریق کہا گیا تیسری جگہ آلِ فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ عذاب خواہ جلے کا ہے یا گرمی کا ہے یا جو بھی وہ ہلکا عذاب ہے کیونکہ ان دونوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا الہی عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں